اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹھونیو گٹرس نے اسرائیل اور فلسطینیوں سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے جبکہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ان کی انتظامیہ فلسطینی اسرائیلی اور خطے کے دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر پائیدار امن کی کوششیں جاری رکھے گی یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب کل جمعہ کے روز غزہ میں حماس کی جانب سے اسرائیل پر راکٹ حملے جبکہ غزہ پر اسرائیلی توب خانی کی گولہ باری اور فضائی حملوں کا سلچلہ جاری رہا سیکریٹری جنرل نے جانی نقصان پر شدید افسوس کا اظہار کیا ہے جس کا ڈرد ناک پہلو یہ ہے کہ اس میں متعدد بچے بھی ہلاک ہوئے ہیں ادھر اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جاری لڑائی کے پانچویں روز اسرائیل کے غزہ پر حملوں میں شدت آ گئی ہے اور دوسری جاری فلسطینی چاپ اماروں نے بھی اسرائیل کی سرزمین پر راکٹ برسانے کا سلچلہ جاری رکھا ہوا ہے اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ اس کی فضائی اور زمینی فوج نے جمعہ کو ہونے والے حملوں میں حصہ لیا ہے تاہم ابھی تک وہ غزہ میں داخل نہیں ہوئی ہیں لڑائی میں اب تک غزہ میں ایک سو چھبیس فلسطینی اور اسرائیل میں آٹھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں ادھر لڑائی کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے مصر کی انٹیلیجنس کی ریپورٹ کے مطابق مصر کے سیکیورٹی حکام نے غزہ میں حماس کے رانماؤں اور تلعبیب میں اسرائیلی حکام کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں بیروت سے آمدہ ریپورٹس کے مطابق اسرائیل کے ساتھ ملنے والی لبنان کی سرحت پر اسرائیلی فوجیوں نے ایک لبنانی شہری کو گولی مار کر ہلاک کر دیا بتا گیا ہے کہ مذکورہ شخص نے دیگر افراد کے ساتھ مل کر فلسطینیوں کی حمایت میں اتجاد کرتے ہوئے سرحت پر سیکیورٹی بارڈ کو عبور کرنے کی کوشش کی تھی لبنانی مظاہرین بارڈ کے قریب جمع ہو گئے تھے انہوں نے فلسطین اور مضامتی تحریک حزباللہ کے قومی پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور وہ اسرائیل کے خلاف نارے لگا رہے تھے